اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہمارے گاؤں میں جگنوں ابھی چمکتا ہے کوئی بات نہیں وقت اور حالات ہی اسی طرح سے ہیں مجھے آپ کی سماعتوں پر اور مجھے آپ کی جو روشن چہرے نظر آنے ہیں ان پر پورا اعتماد ہے مجھے معلوم ہے آپ اپنے دل کی روشنی میں اپنی روح کے اجالے میں سفر کرنے والے لوگ ہیں آپ کے آس پاس یہ پھیلا ہوا بکھیرا ہوا اندھیرہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ ظلمت میں ڈوبتی ہوئی دنیا پہ کی نظر کہنے لگا کہ کون ہے اب اس کا پاس باں اب میں نہیں رہوں گا تو یہ ساری کائنات ظلمات میں بھٹکتی پھرے گی تمام رات سورج یہ کہہ کے جاہی رہا تھا کہ ایک دیا چپکے سے جل اٹھا اور اسے دیکھنے لگا حاضر نگرامی آئیے جناب امیسم گوپالپوری نات پاک کے حوالے سے آپ سے مخاطب تھے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اس محفل میں ناتیا کلام پیش کریں جناب امیسم گوپالپوری بلازہ فرما میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ذرا یہ پورا مجموع پیشگی سبحان اللہ کہہ کے مجھے اجازت دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت شکریہ خدا آپ کی ان آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے نات پاک کے اشار پڑھے جائے بطور خاص مرازہ فرمائے جہاں جاہاں اتاو امیسم بھائی اے باد سباؤن کو پیغام سنا دینا ایک بار کہیں دیجئے پیغام سنا دینا پیغام سنا دینا بیمار ہوں میں ان کا لازم ہے شفا دینا دوستو آپ کا یہ پورا علاقہ اپنے آپ میں اہمیت رکھتا ہے اور جانا پہچانا جاتا ہے اور خاص طور پر اردو اور شائری کے حوالے سے میں شیر حاضر کرتا ہوں مجھے لگنا چاہیے کہ یہ مشاعرہ جو ہے قلم نوری میں ہو رہا ہے مجھے لگنا چاہیے ابھی تک آپ نے حساس نہیں دلایا میں شیر حاضر کرتا ہوں بطور خاص مرازہ فرمائے پوری توجہ بیمار ہوں میں ان کا لازم ہے شفا دینا شیر مرازہ فرمائے میں یاد میں آقا کی مر جاؤں کہیں لیکن مر جاؤں کہیں لیکن مر جاؤں کہیں لیکن مر جاؤں کہیں لیکن میرے چیرے مرادہ با بچھے ظاہر مرادہ جن لوگوں نے داڑیاں رکھنے کے باوجود سر پہ ٹوپیا ہونے کے باوجود اسلامی نام رکھنے کے باوجود رسول کی سنت پہ عمل کرنے کے باوجود اب تک سبحان اللہ نہیں کہا وہ یہ جان لے کہ ابھی مشارہ شروع ہوگا اور آپ غزل کے اشار پہ غزل کے اشار پہ جب آپ سبحان اللہ کہیں گے یا واہ کہیں گے تو نہ تو آپ کے نام آمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی نہ آپ ثواب کے مستحق ہوں گے اس وقت نات پڑھی جا رہی ہے یہاں سے آپ اگر چاہیں تو دل کی گہرائیوں سے اگر آپ نے ایک مصرے پہ بھی ایک لفظ پہ بھی سبحان اللہ کہہ دیا نات پاک کے تو آپ کے نام آمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی آپ ثواب کے مستحق بھی ہوں گے اور شاید ہو سکتا ہے کسی کے ذریعے بخشائش بھی ہو جائے میں شیر پڑھتا ہوں مٹی میں ملا دینا آئے بعد سباں کو سنیے شیر آئے دوستو مر قد میں میں چہل سے سو لوں گا آئے دوستو مر قد میں میں چہل سے سو لوں گا آئے دوستو مر قد میں میں چہل سے سو لوں گا میں چہل سے سو لوں گا بس بس نات محمد کی تم لوری سنا دے بس نات محمد کی تم لوری سنا دینا آئے بعد سباں کو پیغام سنا دینا بیمار ہوں میں ان کا لازم ہے شفا دینا یہ بھی شیر اقیدے کا ملازم فرمائیں مرتا ہوا آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے لبوں کو جنبش دی اور آپ نے اپنے نام آمال میں نیکیاں لکھوائیں میں شیر پڑھتا ہوں مرتا ہوا مرتا ہوا انسان بھی پائے گا صحت فوراً 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 بس خاکے در احمدی تھوڑی سی کھلا دے با 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 بس خاکے در احمدی کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے تھوڑی سی کھلا دے مرتا ہوا ایسا بھی پائے گا صحت فورا پائے گا صحت فورا بس خاکے در احمدی تھوڑی سی کھلا دے اعباد سبان کو پیغام سنا دینا بیمار ہوں میں الکار لازم ہے شفا دینا مقتے کشر حاضر کرتا ہوں اب ہند میں میسم کا لگتا ہی نہیں ہے دل لگتا ہی نہیں ہے دل لگتا ہی نہیں ہے دل بلوا گے روزے پر کب اتنا بتا دینا بلوا گے روزے پر کب اتنا بتا دینا بیمار ہوں میں الکار لازم ہے شفا دینا با با